اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر 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 اللہ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر 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 اکیڑا نشاہ چڑ گیا اور ان ہر شاہ جڑیوں لکھ مار کے چلے گئے اور کس حال دے اندر رہے رسول کریم علیہ السلام دے ساتھ دیتا لوگوں نے ہونٹے ہی پھڑا پکا پھل کھانے نا تھانوں کی پتا پیدین کس طرح سردک پہنچے صحابہ کرام فرماؤں دے رسول کریم علیہ السلام دے مسجد جادمی جانتا ہے ہونٹے جو اس مسجد پاک دے نارو حصہ محفوظ ہے اور چبوترہ رکھیا گیا ہے یا دردیشان دے یارتی کانا ہے جنہ دا کوئی کاربار نہیں سنا دا کوئی رشتے دار نہیں اور چنہ ہوندے سی وطن چھڑ کے اے صوفہ تے بہنگ دے اے چبوترے تے بہنگ دے سی گزاراروں دا کیی سی اے عشق نہ ہو پہ کھا دینا پہیے آدمی دکھ چال کنوں لوڑ پہیے اپنا وطن چھڑے رشتے دار چھڑے پکھاں کٹھے مدینہ شریف دے لوگاں دے باگ دیڑے ہونا جو خجوراں پکڑی ہیں تے گچھے لیوانے لیوانے تے بندنے نا بھئی مکدانے بندے زیادہ ہیں حصہ کوئی نہیں ہوں رسیاں ہیں تانیاں ہوں جو خجور دے گچھے دیڑے ہو ٹنگ دے نے اپنے آپ پھر جڑا کو ڈگنا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے چونسا اور کئی وری اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام بستے چاہوں دے یہ درویش اٹھ کے کھڑے ہوکے اترام کرنا چاہوں دے انہیں چھوٹے صافے ننگے ہو جائیں حضور پاک نے منا فرمایا میرے آیتیں کھڑے نہ بیٹھے بگر یہ سارا کیوں سہیں دے رہے میں توڑے سے علم دے وصلی کریں یہ نہیں مرضی ہے ڈگری پر کتاب ہم پر جو بیسان کر سکتے ہیں لیکن چسی عالم بڑے ایک کم نہیں ہو سکتے ہیں یہ صرف نبی جو اولا بالمومنین نبی جو اپنی جانا لڑوں میں پیارا لگیانا انہوں نے پیر انہوں نے کسے شاہدی پروانی کی کتے ہیں حضرت ابو سویان دی بیٹی سی کار ابو احمد بن جاش دے رسول اللہ دے پھوپید رڑکے حضرت جانا دے پائی نبی نے سی رسول اللہ مدینے چرے گا حجر دائرہ کر لیا سوٹاں پھڑ کے طور پر آنا اینا سیکڑے میلدہ فاصلہ جنگل اور بیابان اسمانے دے فاریہ سامنے ہو گئی تو انہوں نے کیا خیال کر آپ بچے تھے اور میں تھے ہیں جنہوں سارنا محبت نہیں انہوں نے کیا فاریہ تو آجے نارو زیادہ محبوب کون ہے مگر میرے محبوب مکہ لی رہے حضرت مدینے چلے اس تو میں شہر دوسرا رواہ ہوں میں جو میں تکے کھاندار مدینے جانا نہیں رہتا یعنی اللہ عنہ نبی اولا بالمومنین جنہوں نے مشکلہ حل کرنی ہے کہ دین بھی راہ آسان کرنی ہے پھر رکاوٹ نہ آگئے پھر کہ تینوں کدھی نہیں نفس سنگ کروں گا بیٹھے کہ مالدہ نقصان ہو جانا ہے جو رشتے دار بگڑ جانے تو اکھنا ہے سارے بگڑ جانا بگر اوہ راضی ہو جائے جس تو زیادہ آلہ اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا دنی دنیا بنائی نہ ہو جا کسے نے بنائیا نہ بنائی ارے سپا رہا ہے شایخ ابن الفارضان راہ سے کی مدہ حضور دی کرنی تحریف سے تذکری ہے جو تحریف کرنا جو گے ہوئی ہے کڑی زبان نہ اور کڑے کرن نہ حضور دی تحریف کرئی ہے بس ہوں گا جس تو اللہ تحریفاں کرتا جڑا بناؤن بڑا خود مصوران دا بے ہو جی تصویر کوئی نہیں ہو لوگاں نے کیا اللہ نے اس پاروں برمایا اب علم یہ دی حدود ہے بہت حد تک کہ کار آمد ہے مگر جس تو وعدی آمدی نہ عمل دی اتھے آگے رکاوٹ نہیں پہندا بیلکل آمدہ نقصان ہو جانا ہے اے مسئلت ہے اے چاہ بہتری ہے اے لوگ پھر مسئلت پسند ہو جانے پھر روکی ہو جاندے روشن خیال ہو جاندے اتدال پسند ہو جاندے اے دا نہ پھر زمینی حقائق رکھ جاندے پھر کی کریے یار حالات ایسے حالات ہی سوچ دے رہی دے رونا کو کدھی کچھ اجدہ کم نہیں ہندہ بلکہ اپنے دین نوں برباد کر دیں دے اور مسئلت پسندی انہوں نے اکھاں کے پٹھی پچھا اتھے جنون درکار بے وادی علم بھی نہیں بے خطر کود پڑا آت سے نمرود میشک اقل تھی مہوے تماشائے لبے بامر چھتے بیٹھی تھی اقل بے براہیم آگیا سر جائیں گا انہیں آکھا کام کر جا کے تو کیلئے گرلہ میں دس لوں ایک گرلہ سوچنے تھا بیڑا خدا انہوں نے میرے دین لی چھلار مارتے تو میں نے نفا نکسان سن داؤنی اس سے شہر دفاوت ہو گئے انہوں نے ملوی کو آران صاحب دادا افتخار لسن حیقی بریل ویسی مگر چھا بندہ دا دی حضرت مامو ساہندہ تذکرہ اچھا کردہ میں نے سارے لوگ پسندے بے رسول اللہ دی اوڈا دشمن ہو رہی میں نے چنگے لگ دے پا انہوں نے داریاں لامییاں میں نے مطر پر رسول اللہ دی خاندان دی دشمن کہا دین ہونا دے پر لے تقریر کردہ دیا ملوی رمضان صاحب دین مسجد ہے سریمی چاؤں ایک مصرہ کیا آنے اے اقل اور عشق دیا اے اقبار آندا پہ کربلا ہے اور ہے کی آنشنی دستی کی ہنگامیں برد عشق باقل حوث پرور چکر دیکھیا تو پھر سنی یوں کہانی کہ جدو اقل اور عشق دی جنگ لگی اقل لیا کہا نقصان ہی نقصان بندے کرے ترنال ایک جمعی جمعی حکومت ہے مارا جائیں گا عشق جدا سی ہونے آکھا نہیں تو اس وے انہیں صاحب زادر نے پڑے اللہ تعالیٰ رمضی کرے لوکاں روکیاں عقل نے ہتھ بد دے اے پر عشق نے پیش نہ جان دے مارک عقل و عشق برپا ہو گیا کہ عقل نفع نقصان سمجھوں دی یا مغردین دت قاضہ ہو رہا تقبال ہو موزے جنہاں نے رسول اللہ محبت کی تھی عشقان اوز خوبا خوب تر حضور دی گلتو کی کرنا انہاں نا عشق کرنوڑے دے اوہی خوبا تو خوب تر ہوگا خارسی زمان سے کمپیریٹوڑی دی انہاں تمہیں آل اور بیتر خوش تر ہو زیبا تر و محبوب تر سونے بہت آلہ اور ایڈے پیارے دنیا رسول اللہ سے کجار آپ دے خادمان دا نامی لیندی ادم نہ لیند حضرتان دی آرہ رحمت اللہ علیہ آرہ دی آرہ ادب نہ یاد کر یعنی حضور دی غلامی لہ ساتھ کا محبت محبت سے طاقت ہے ورنہ دنیا دی ساری شاہاں بے پاس اتھے سارے نسخے ہار جاندے ہیں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوں دی عشق دی چھٹکی لگ دینا بیلکل انسان دیڑاو کینے ہیں تامباد دیڑا سونا بننے ہیں انسان دیڑا تبدیلی ہو رہا سکہ دبلہ پتلہ مارا ایسے دکھ سے آجندہ بیلال جن کو موٹا تھا بہت کمزور مارا اور غلام امیہ ابن خلدہ ملوک دایا مگر بہت بڑے بڑے نیک لوگ جنے سے وہ کوئی ہار من گئے مگر حضرت سے بیلال نہیں من گئے رسے پالنے دپیر دے وقت پلڑکیانوں دے دینا گڑیاں جتوئی پھرنا پتھر مارنے مگر آد آد ہی کہیں دا رہا کوئی گل نہیں قبول کی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا دنیا دے اندر نہ رسول اللہ تو کوئی سونا جتنا تو زیادہ محبت کرے نہ نہ خوبیانہ زیادہ کوئی جنے مرضی کمال تلاش کر رہا بہادری چاہیدی علم چاہیدہ زوہ تقوی سارے آپ جب ایک شیعہ بھی نہیں جتا تینوں گلہ رہ جائے دیا حضور پاک دے اندر ہے اللہ نے اس برندی تک پتھایا صادی سے اور بھائی آج تک دنیا تو مشہور ہوتی کئی کمبخ جنہاں نہیں ہربی ہوں جان گے نہیں صادی نے کفر بکیا بلاغلو لا بکمال ہی حضور اپنے کمال نہ بلندیاں تک چیہو تک حلال دیا گیا یہ اللہ نہیں کمال دکتا تو ہڑے پیو نہیں دیتا بلاغلو لا بکمال ہی پوری دنیا ساتھ ہی منع گیا کہ رسول اللہ اپنے کمال پاروں بلندیاں سے چلے گا کہاں کوئی بلندی نہیں کوئی جگہ ہی نہیں اوپر ہوگا ہے پوری دنیا جکو اپنے راست راشنی کرنے اور ہونوی راشنی میں ہونوی پوری دنیا جگر کجے نورہ و نظرہ امزانہ کجے تو ہونو روشنی نظرہ ہوں جی پہنگے کافران چی جتھے کوئی اچھائی ہوگی رسول اللہ دی برکت آپ بھی تعلیم داثر ہے ورنہ دنیا کو پندیرہ باقی بڑے بڑے فلسطری ارسطور افلاتون جیسے ایسی پڑھنے یا کوئی غلامیاں جیس کردے تھی یا کوئی لونڈے بازی یا جیس کردے تھی اللہ دا رسول ہے جیسے دین جنر کوئی چول کوئی خامی نہیں ساپ سسرا دی تو اللہ دے رسول لی برکت پاروں کشا فدجا بے جمالی آبدِ حسن نے اندھیرے دور کر حسونت جمیعی و خسالی جڑی جڑی صفتوں چونہ ویخلا سونے تو سونے سلو علیہ وآلی تو ہڑے پلے کی ہے تو سنی انہیں ہار کے کہتے ہیں اللہ حسید ہون کوئی معافضہ دین جو گے نہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلہ تو آپ سے آپ دے کرانے دے اپنی رحمت نظامی بڑھ تو اللہ پاک فرمایا جذب اے جنون اے عشق جتھے جتھے اور اے صرف مسلمان نہیں کافنا چاہیے اگر کسے نے کوئی انقلاب آندا چنگا لیاں دا یا مرد جنون تو بغیر دوسرا بندہ سوچ دائیں دا نفع نقصان دیا میدانا لوں دا ہیچ قوم میں زیر چرخ لاج برد بے جنون زوفنوں کارے نکر اس دنیا کسے قوم نے آسمان دی چھترے کوئی کارنا مانی کی تا سوائے جنون دیں جنون پیدا ہوگیا پاہ میں کوئی جنون پیدا ہوگیا جائے لی انہوں نے اکھاٹ ہو جاندے ٹکڑے اسی دنیا طبیقی لیا کے چھڑنی مگر بے خبری جذورہ گوہ جنون اے مقاں دے کہ پاگل ہوئے انہوں نہیں سمجھا ہوں دی کہ اس پاگل پانت بگر پیارا ہی نہیں اے جناز پیدا ہوگا ہوئی دنیا اندر کچھ کر سکنے اس طرح اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ ان نبی و اولاب المومن میں نفس بھائی اپنا آپ سب نوں پیارا انہیں تو زیادہ پیارا دیوان کے تیری جگہ لگا اس لئے اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے بار بار اعلان کیتا بھائی او ساللہ دی قسم جد جدہ حچ میری جان ہے جد تک اپنے ماں باپ نالوں اولاد نالوں سارے جہان نفس کے میرے نہ نہ محبت نہ کرو گے تسی مومن نہیں ہو سکتا ایمان دے دوے چٹھے اس طرح اللہ نے نہیں اکھے عربانی پیارا دے مومنین ایمان ہوگا پیرے گل پیدا ہوں کیونکہ ایمان دا اور کوئی سبب بھی کنی جس طرح میرا جسمانی وجود تو اڑا دنیا چاہنا ظاہری باپ بھی بڑھ کر جائے ماں باپ بے پاروسی دنیا چاہے بڑا حق کیا ہونا تھا اللہ نے اپنے حق تو بعد ماں باپ دا رکھیا اس طرح ایمانی وجود دینا بیسی کلمہ کو ہوئے تھی اسلام چاہے نا اے کتھوں ملیا اے ماں باپ کو نہیں ملیا اے اس روحانی باپ تو ملیا جنہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حضورتی برکتی ایس تو ایمان گارے لی جنہوں اپنے ایمان دی حقیقتنو بین رہا گے ایمان کتھوں ملیا پھر نظر آنڈا بے بھائی یہ دولہ جتھوں نصیب ہو تو زیادہ میری کرا پیار جنہ دی رہا بخواہی دنیا چاہے کام بھی بھی لی اور دنہ جنہ نے اس گھر نو پھر لے بن لیا پائی انہوں دے رستے میرے بزرگوں دوستوں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے انہوں نے نہیں بکھیا بکافر راضی ہندے کنی نراض ہندے اے تازہ سنو اینا دنہ جی عرفان سے دکھی گیا مدینہ منورہ مکہ مکہ کیونے اس نے لکھا مطمئن کسے پڑھیا گنگا سے زمدن تک یعنی ایسے بندے نہ ملاقات ہوئی مدینہ منورہ جنہ عرفان دعا کر کے بارہ سال میں نہیں ہوتے تین سال دا کم ہو چکا بارہ سال ہوتے ہندو دا پتر اور بہت بڑا باپ دا سردار سی اپنا ہند آدم گھڑتے اور کلکٹے تک دا کاروبار ہندو ہیں دے کر جمعہ آج جو ڈاکٹر زیادین آدمی مدینہ منورہ جنہ حدیث دی فیکلٹی دا دین ہے یعنی حدیث دے شعبہ دا انچار ہندو اور اس ہندو باپ نے ہندو بنوڑی سارے دیتر کیچے مگر جتے رسول اللہ تعالیٰ نور چمکنا انہوں کاؤں ڈاک سکتا جنہوں اللہ نے چھانٹ رہا واللہ یہ تھی بلہ میں عشاء کہ میرے سواب بیجی اختیار رہا لوگ آن دے ہیں فلانے تھا جمعہ فلانے جسے مرضی جمعے جنہوں میں چونڈ لنا میں آپ پہ وہ بندے چھانٹ کے لائے انہیں سوڑہ سال دی عمر اور سکول پڑھ رہا سی جو اس ویک کرلا دے بندے نے آکے آیا کتاب پڑھ ہنڈی او سنسکر زبان ترجمہ ہوئی مولانا موضی صاحب دی چھوڑی کتابہ دین الحق پڑھ بچہ سی زہین انہیں آکیا ہو ایک باپ کی دستہ ہندویزم کی دستہ یہ دین ہی کوئی ہے نا دے رسول نے ایسا جتا 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 موٹی بھی مقابلے ہی نہیں تولے جاسے استاد جتا 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 موضی صاحب موٹ کے سی اونوں پتا لگا پھر ہور کتاب میں دے گیا جوڑا زبان ترجمہ ہوئی حتیٰ کہ سولہ سال دی عمر باپ نے آکیا میں مرن برت رکھ لنا مانے میں آکیا مرد آنا چھڑ دے انہیں آکیا اور مرد جو جو مرنا تسی مرد جو ایک گلہ آگے بھی ہو چکی حضرت سعج میں نے بھی کہا سی دو کلمہ پڑھے آجی وہ دی ماں بھی قسم کھا لی تھی بینا چھاویں بینا نہ پانی پینا دینا کھانا دینا تر سعج تو اس دین نو چھوڑ کے مر کے تیو دادر دین چھاویں گا اے عزمیشہ ہو چکی ہیں تی حضرت سعج نے لوگا نے کہا تیرا نبی آن رہا ماں باپ نو اوف بھی نہ کو تی ماں مرن رہی ہے تی توں کلمہ نہیں چھڑ دا تو حضرت سعج نے پھر سنے آگ پہ جا اماں اگر تیری سو جان لی ہوئی اور باری بڑی نکلین تھا میں مرن دنا تی نو کلمہ نہیں چھڑ دا تی نو پتائے لذت کی ہے تیو کڑے پروانی ہیں بسادے چھڑ دو گا اے نہیں چھڑ سکے تو سوڑا سال دی عمر پھر اس تو نکل ٹریا پھر کسے دینی مدر سے جا کے پڑیا مدراز جا کے پھر بی اے کیتا پھر مدینہ اللہ لے گیا مدینہ یونیورسٹی چوتھ سے پیٹا ام القرآن چلا گیا مکہ پھر جا کے جامعہ اذر تو پڑیا اور ہوننیا کہ ارفان صاحب پندرہ ہزار حدیث ہوا کمپیوٹر لگا اپنے دفتر جھر بھی رینڈا جڑی صحیح میں لب چکا جڑی آج سے قرآن نے انہوں نے صحیح نہیں سکرار دیتا پہتیک کر کے پندرہ ہزار حدیث ہے جڑی ہونے پندرہ جلدہ بڑھیں گے تین جلدہ بڑھ چکی ہیں ہزار ہزار جلدہ مگر میں اللہ کو مرد مانگداد میری دعا کرو میں نے اللہ بارہ سال ہو اور دیتا کہ رسول اللہ تعالیٰ سندہ لوگ روشن خیال انہوں نے مٹایا مٹا نہیں انہوں نے اپنی بدقسمتی ہے کہ موں سے کارک ملکے چلے جان گے اگر کنے آئے چڑے مٹا چکے انہوں نے نشان لب دک اور دنیا سے ہے گئے کوئی بڑے بڑے حکمران سی ساڑے سامنے علاوہ الدین خلدی جنہیں کیا بنا کر المانوں کہ جو محمد نبی بن سکتا میں نہیں بن سکتا اے مسلمان حکمران دی بکو اس وقت قاضی کھڑا ہو گیا انہوں نے کیا پہنکنا میں تیرا مراد میں ضرور ہے مگر تو آج حج کر دکی کہ انہوں نے شرم ہونے چاہیے یہ نبی بنیا بنا تمہیں نبی بندہ سوچیں انہوں نے اللہ نے بنایا اور پوری دنیا چاہیے اللہ نے جناس حضی محبت رکھی تو کونیا کتا چار دن دی حکومت پر وہ تھے ہی چوپ کر کے پیشاب دی چاک بہ گیا اے تو کئی مردود آئیت کئیاں نہیں ہونا مگر لانت کھٹ نہیں سمجھ لے اللہ کے رسول اللہ نے جو رب نے حضی تھی وہ کسے محنت دا حسنا نہیں کہ حضور نے کوئی محنت کتی سے ملیا وہاں بھی ہے رسول اللہ نے اپنا کاروبار کر دی سی بکڑیاں چراؤں دی سی کسی نے آپ دی موہوں کو دینی گالی نہیں سکتی سن اچانک کشمہ پھٹیا اللہ نے علم بطا کی جناس حدی فرماؤ دیا امیے نا کردہ کتاب درست اور یہاں رہی جو بٹا ہے موجزہ بھی ہونا کسے آدمی نے سارے عمر حرف نہیں پڑیا نہ کتاب سے دیکھتی کتب خانہ چاند ملت بشوست جزا رب دی طرف علم ملیا سارے جہان دا استاذ ہوگی لیبریریاں تو ہوتی ہیں سب غلطان دے جو میں آنا ٹھیک کئی بچے سوال کردے ہمیں سنیے سنے گلان کہ عیسائی آندے گلان بائبل کی آگیں میں آنا بائبل ایک دے رکھ لو اوہی قصہ موہ علیہ السلام دا عبرائیم علیہ السلام دا وہ دے پڑھو دے قرآن پڑھو جہتو انہوں اندہ رہے لہا دے روشنج رہا فارکنا نظر آت میں نو پوچھلے وہ دے ہمیں چوٹھیاں کانیاں لہی پھر دے جنہاں کوئی جان ہے نوہ علیہ السلام بھی رہے عذاب آگے کیوں عذاب آگے ایک سطر بھی نہیں لکھی ہونہاں نے جنہوں اندہ الہامی کتاب پہ نوہ نے کی آکھیاں تھی کی قوم نے نہیں منیا دعوی قرآن کم دی گل کرنا در آگی لمبی چوڑی گل پچھے دی گلان کے نوہ علیہ السلام نبی سی آہ تبریگ کی چاہتا ہے یہ دے جو گلان جو دے جک باروں میں کوئی کہا نہیں سکتا یا بینوں کے فال پر وہ در کیوں میں لمبی چوڑی گل کشتی ہے نی لمبی سے ایسا لکڑی بنی بیکار گل یہ تو قرآن نہ مقابلے کر دی صرف پردے کوئی نہیں چاہتا ہوں دے قصے پیچھے ہوئے ایک قصہ بھی لے رہا یوسف علیہ السلام دلو ابراہیم علیہ السلام دیکھ قرآن نہ پاسنگ آگیا پہ میرے سامنے گل ایسے پوری دنیا کتے نور نہیں صاف ساندھو بالکل گنگا ہے زمدن میں صرف محمد رسولہ دے قدمات بالکل وہ کالم پڑھن دے قابل ہے اور دوسرا لکھے آنے حیرت کر حیرت کر دا ڈاکٹر موسن ڈاکٹر موسن نے بخاری شریف ساریدہ انگریزی ترجمہ کی قرآن پاک دا کی ارہن سعودی کوئندہ لوگانوں مفتق سینی کرنے ایم بی بی ایس کی تاب یورپ جان ایتھے آیا ارادہ ہو گیا اچانک بالکل اپ ٹو ڈیٹ آدمی نہ کوئی نماز کہ حج کری اور کسی نے آکھا یار حج وکھڑی کر رہی تیرے جیسے لوگ جوڑے اتھے دن محکمہ صحت سعودیہ دن لوڑ اتھے دن حضرت آکھر چاہی یعنی گیا دنیا نہیں ارشاہ خارد ارشاہ سارے اندھا طبیب بنیا مگر ایک دن خواب بیکیا خواب چیئے کہ بہت بڑا مجمع رولا پہا حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں اور بیکیا حضور پاک آئے حضور دی نظر صرف ڈاکٹر موسن داڑی مونڈا اور آب دا بزن مبارک جلانا چھاتی گی ننگی یہ بازو ننگی پسینیوں پسینی کہ تو کول آیا کہ موسن میرا پسینہ چوسن اندھا میں چوسن لگتا ہے پیاس نہیں بجی پی گیا رات گیا حضور نے بات فرمایا کہ موسن کی ہمیں ضرور میں لے کے پرچتے دیتا خواب تیے محکمہ صحت کو گیا نیا کا میرا صفحہ منظور کا میں ہونے اس کامدانی لیا ڈاکٹری دا میرے ذمہیں ہور کام لگ اور بعد پھر جنابوں نے ہونے بخاری شریف دا انگریزی ترجمہ کیتا قرآن دا ترجمہ کیتا اور سب تو آلہ ترجمہ کیا میرے کو پیار میرے بچے کو یعنی اس طرح اللہ رسول نے کچھ لیا یہ ڈاکٹری جو کی گئی اور ہونو مسد نبی جو رمایا اتھے ملاقات ہون دیتا اپنے کام جمعہ دے صرف اللہ رسول کا دین ہے اس تو مقصد کی ہے میں آپ بھی رونا دے توانو بھی رونا سوائے اللہ رسول دی محبت دے سفر جا دے را کوئی اس مسافر کو سفر پر لے ہونا چاہی گیا اور کسے شایدی لوڑنی کوئی کتاب بانا پڑھو کوئی بیثانہ کرو کوئی منادرین دی دوزرزنی اللہ دے رسول دی سیرتیں نہیں پڑھو اے مہینہ آ رہا کام از کام میرے سارے دوست آسے میں مشورہ دوں گا وڈیاں لمیاں کتاب بان پڑھنی تو اور کوئی فرصنی کاروبانے لوگانے جکلے خطبات مدراث رابدان آلہ سید سلیمان نبی رحمت اللہ نے جوڑے لیکچر دیتے پڑھو کہ تے ہوں ساتھیوں نے چاہی دا لیا ہوں تے اس مہینے جلے لوگانوں نے دین خرید رہا سید صاحب حد کرشڑی ہے اور اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہونا در قاضی سلیمان منصور پری رحمت اللہ رضی کتاب رحمت اللہ علمین پڑھنی چاہیی تینہ جلنا اور کئی میرے بریلی ساتھیوں میں پڑھی رب گواہ انہوں نے آکھا یارہ تتون دستا بیال حدیث آرم تھی نہیں نہیں یہ نہیں لوگان کے ذہن تھی بیال حدیث کو گستاخ ہم دے توبہ توبہ کوئی نہ رہے کھون گے ایسے باہی آر قاضی صاحب دی کتاب پڑھ کے انہوں نے آگیا کوئی جمعہ ہی نہیں حضور دی محبت رحمت اللہ علمین تو اے خطبات مدرات سے رحمت اللہ علمین ایس مہینے ضرور انہوں پڑھو حضور نا محبت میں یقین نا تو انوانا ہے میں میں سرسلی کے علی کر رہا جمعہ قرآن آن نبی و اولا بالمومین میں ہی آنڈیا کراؤں کم ایدہ مقابلہ نہیں اکل دا کام ہے عشق روکنا ہے عشق اگے کھرا ہو جاندہ میں تینوں راضی کراؤں کہ محبوبنوں راضی کراؤں اتھے کام پھر آکے سیٹھ ہوندہ اور محبوب دنیا تو گیا اے ٹھیک یا ظاہری طور سے حضور انتقال کر گیا نبی علیہ السلام اس دنیا نے چھٹ گیا مگر بالکل جو میں صحیح بات ایک دوسرے لفظان سمجھو روحانی ایمان کہ باقی نبی فوت ہو چکے حضور زندہ کیوں زندہ آج میں عیسائی ہو جاؤں ماذا اللہ یہودی ہو جاؤں میں انہوں امتہ نوہ کھان دیو رسول اپنے نبی دی زندگی دا رکار کہ موسیٰ علیہ السلام کرتے سی کہ میں سوندے سی کہ میں کھاندے سی کہ میں عباد کرتے سی کہ میں حضور مہ ککھ بھی نہیں پڑے دو چر کہانی ہیں بیا موزے کٹے کوئی رکار نہیں ہوں خالی ہو چکے یہ تو پتا چلتا کہ اللہ دا کی فیصلہ کہ عارضی ہے انہوں دی تعلیم نو محفوظ رکھن دی لوڑنی کہا دا بندو بس کرونا کہ انہوں دا ہر ہر لکھا جاوے آجانا آخری حدی مگر دنیا صرف ایک نبی ہے جنہوں سینے تیاتھ مار کے تسوی آخ سکتے کہ جنہوں پائی تی رسول اللہ سے زمانے پوچھنا سی آج پوچھلا کہ حضور سے بڑے کیسی تھی دادیاں نانیا کیسی تھی ذہن تھی فرماؤں بے اور میں نے دو چار پوچھنا تو بات پوچھنا تیرے بڑے دا نا کیسی میں نے ہوتا نہیں ہوتا مگر رسول اللہ نے ایک ہی پوچھنا سارے انہوں پتا تھا کہ آجانا آن تک دو ہے تھی لیکن جو تو آجانا آدم آسلام تک نہیں لوگاں لیکن کیوں کیوں اللہ نے ایک انسان دی زندگی نیونا محفوظ کیتا رب نم پتا بجے ہونے رہے دی پیران دے نسان نمیٹ گیا درائی بڑھ کوئی نہیں پیراؤں پھر جنیاں دیریاں چھوکر کھاؤ گی کچھوں ہزار چلب ہوگی نہیں بیلکل حضور پاک دی تعلیم عوضہ ہی محفوظ ہے زندہ کہنا چاہیے پھر رسول اللہ بیلکل عوضہ ہی سامنے ساڑے جو میں اس وے لوگوں دے بیکھنے پھر ساڑی اپنی کمبختیتی پڑھنے اللہ دے رسول دی تعلیم محفوظ ہے عوضے نہ عوضے پڑھیں محبت پیدا ہوگی جو آپ دے جمال پڑھے آپ دے کمال پڑھے جس میدان دے کمال ہے مسلح دے بیکنی کمال دا مظاہرہ کتا بیک کو حجرے سے بیٹھا ظاہر سی اس تو بڑا نرم دل سی نہیں میدان دنگ تھی اسے طرح حصول تھے کہا میں جو میں مطلع دی حدث نماز پڑھنے جو میں پتاب شریر دی یہ ہاتھ دی تو بار نہیں ہونا میدان دنگ تھی اس تو بار دی جتھے نرمی دی ضرورت جاتے نرمی ہیں پا ہمیں دشمن سامنے آگئے جتھے سختی دی لوٹ سختی دی یعنی آپ دی باغ دور اللہ دے کب دیتے رسول اللہ آپ نہیں ہل رہے اللہ چلا رہے بڑے بڑے نازک مر لے آیا اکھے موکے ویاد آپ نہیں رکھ مرے آخر جس نے فتح مکہ حبار ابن عصد پیش ہویا کون سی نامراد ہون اللہ انہوں معافی کرے مگر وہ ظالم ہے جسا رسول اللہ دی بڑی بٹی حضرت زینب رسول کریم علیہ السلام نے آکیا ابو راس خامن جدا سیوزہ ابدا داماد قید ہو گیا آپ نے رہا چلو چلو رہا کر دیں فتحہ لے کے مگر ہون وعد آئی بڑے زینب نکل دیں میری بٹی پیج دیں او تھے اسی مکہ سوار کر کے اونٹنی تے اپنا پران آل کی تا مکہوں کی طور دیتا اس ظالم ہب باہر جلا ہے مکہوں باہر آکی میں حضرت زینب بے نیدہ مارے اور اندھے بچہ پیدا ہون رہا سیناڑے ڈگی یاڑے بچہ گر گیا اس صدوے نا اس ظالم بہتو حضرت زینب انتقال آیا رسول کریم پیش ہو رہا حضور جاؤں دے دنیاوی بندے ہون دے بوٹییں اڑا دیں اینا ظالم مگر آپ نے فرمایا نہیں جے میرے پرا یوسف علیہ السلام نے اپنے پراہوں جے سارے ظلمان باپ جودہ اکشہ تھی جاؤ تو انہوں پھٹے موں نہیں آکھا لا تصریبہ اللہ تو انہوں میں کوئی پھٹکار میں نہیں پوچھنا درسنا تو ہی کی کی تے معاف کر اس پاروں اللہ دے رسول دی زندگی پڑھئی ہے کہ جمیں کسے دے کوڑ پھینڈا خوشبو ہوں دی کوئی پھول دی خوشبو کھا دی آپ دی سیرت پڑھو گے پیداشتو لے کے اس دنیا نو چھٹن تک پھر پتا لگ رہا ہوں پھو کس سونے دیا گلاسی کر نہ کوئی انہیں جمال دا مالک ہے جے ظاہری حسن ویکھیا اوکے میں حضر جابر بن سمران دا چندنی رات سی رسول اللہ نے اس وے سرخ جوڑا پہنے آسی سوٹی ایسا ایک چادر جو تے سرخ سی چند چودنی رات چمکنا سی میں کسی چندنو ویکھا کسی حضور نو ویکھا آنڈا راضی قسم میرے ویکھنے سوال اللہ اوزنا زیادہ سونے نظر اس تو حسن ویکھو کماد ویکھو زود اور تقوی ویکھو اور خلق خدا نا نیک سروک اپنے زمانے دے لوگانوں جدتا ایک کافر آیا بڑا دشمن رسول اللہ علیہ السلام نے مر آیا دعا پاڑا درمیان جنیاں بکریاں لے جاں اے نہ دیتا ہوں پہاڑ دے درمیان دعا پڑا ہے پریاں سی میں دیتا انہیں جا کے آگے اگر سنو اے ہو جی خیرات نبی دوسعا کون جمعہ کرنو ایک قدی بکری دیندہ اسلام دیندہ تجھے اس تو حضور پاک جی سیرت دے میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کوئی شخص آیا باد نصیب زمانہ بدماشیدہ سانوں زمدنم تو گنگار نہیں جاندے نا پوری دنیا جی کوش ہے اور آخ خبر تجھے سن لی ہے کہ جڑے آن دے دی حقوق انسانی دیسی محافظ ہیں انسان عذاب ہے جو چاہے فیصلے کرے کی فیصلہ ہویا کابل کے اندر قانون نافذ کرتا کتنہ بندیاں کتابہ لبنیاں خلاف قانون ہے اور سارے اڑاتے جاناں موضودی صاحب دنیاں سید کتب دنیاں اور امام خمینی پہ جساں تسی آزادی دن دے دی بہر بند آپ پڑے جو انہوں گلچنگی لگ دی تیڑ پیڑ کے ہوئی ہے تسی ننگے ناج کرنے لونڈے بازینی کتابہ چھپو اے عذابی ہے انہوں نے تلوار پڑی ہے کتابہ ہیں نا مرد تو انہوں نے نظر آندا پہ انہوں نے تیٹرم بم چھپے ہیں جیس جیس مسلمان نے پڑھ لیا انہیں جاگ اٹھنا کہ کون ہے سارے تے حکومت کرنا لے کافر ہے مسلمان خود دنیاں تے حکومت کر لیا اس تو تین بندے چھانٹے جا کر رہے کون ہے انہوں نے اعلان کرتا امریکہ دیکھا تھے کہ انہوں نے یہ تفسیران انہوں نے یہ کتابہ آفغارستان دی رہی ہونے ہیں اور جو عدیرم چاہے دا سید کتب شہیدن احمد اللہ ایڈا وڈا مصرزا جید عالم قرآن دی تفسیر لہی فی زلال قرآن فارسی در ساہا قرآن ہوئی ارزوج بھی ترجمہ ہوگا جیسے سزاہ مات دیتی جا جب بیٹھے سے ظالم ناصرزے بے ایمان کتے نڑکار میں دین تین سی جنہوں پانسی دا حکوم سنا رہا ہے پر سید کتے انہوں نے پچھا جا جنہوں میں تو موزولی صاحب دی کتابہ پڑھیں گا انہوں نے کہا ہاں پڑھیں گا تیرا حضا خیال ہے کہ انہوں نے کہا ہاں ہوئی اللہ دی کتاب پر رنگدار رسولی صاحب میرا بھی ہوئی انہوں نے کہا تین سزاہ مات دیتی یہ ہوئی کافی ہے کہ تم موزولی دا ہم پیار یعنی موزولی مجرم ہو چکا پہ حضا کیا پہ مرلان کی پڑھوں دے بڑا فائد دیان کرو آمین کا موزولی یہ نہیں جاتا موزولی یہ آنڈا کہ دین دنیا سے حکمرانی لیا ہے کہ دنیا سے اسلام دا نظام تلے کوئی غریب پکھا نہ مرے معاشی نظام بھی ہونا چاہی کوئی کسی سے ظلم نہ کر سکے عدالتی ایک قرآن حدیث علمارین بند کرنی ہے چلنے چاہیے اے ٹیڑ پیڑے نظرے آنڈا کہ ہر شخص نے عدال دی جڑا مرضی شعر اتنانیاں کتاب ماتے پابندیاں لاتی مقصد کی سادہ گاند سارہ پان لوگ بدماشی اور بے حیائی دین نہ سکتے اس تو تسی خوشحار ہو اللہ دے رسول دے اس میں پلے بنو جو کچھ اللہ نے تو انہوں اپنے رسول دی شکل دیتا ہے یہ نام کسے امت نہیں ہویا پورے قرآن پر جو اللہ نے کدے حسان دیتا ہے اینی چیزیں دیتی ہیں کدے بھی نہیں آیا کہ اللہ نے حسان کیا بے ایک آیت عدل صرف اے حسان اللہ نے ایمان والیاں تے کتاب جو رسول پہ جا رسول پاک نے حسان بیان کرنیا کیا اور جڑا رسول تورج پہ جانا یہ تورج سب تو پڑا حسان کی انہوں بہت عظیم حسان کیا اللہ پاک نے اروع کی جنا من لیا اوہ پھر اوہ کم کر گئے جو رہے واقعی عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اے میں اختصارم ایک واقعہ صرف سیرت تیب آدھا کہ رسول اللہ جی زندگی پر دیوانے آنے کی کی اکر مند سوچ دے رہا گئے دیوانے لٹک گئے اور کس حال چلٹکے اے بخاری شریف ہے اور اے باپ جی سمجھو باپ غضوات رضی اٹھائی ماں باپ ہے کتاب المغازیدہ اور حدیث چار ہزار چیاسی رکھ لیاں یعنی مدینہ شریف اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے دسان صاحبانوں آکھا کہ جاؤ مکہ دے قریب جا کے تسیہ پھنا وادی چھٹک دو اور ساری خبر رکھو بھی کافر کی کر دے دلات دینی اس تو پتا لگا میں رسول اللہ کو مسلطے بین وارے مولوی نہیں پتا تھی کہ حکومت چلاؤں ہی ہیں دشمن کی ساسیاں کر رہا ہے وہاں پتا ہونا چاہیے جا مگر جتھے رات رایا ہوتے ہیں انہوں نے خجوراں کھا دیا سویرے کا عورت بکریاں چراؤنلی بنو حزیل دیا عورت سے نکلی کافران دیا انہیں خجوراں بیکھنیا سیانے بڑے سی رو انہوں نے کہا خجوراں مدینہ دیا یہ تو مدینہ نے بندے تھے پھر انہیں قبیلے نے جا کے آیا کہا بھائی تسی ستے دے مسلمانے تھے آئے کہ خجوراں مدینہ شریف دی چنانچہ ایک قبیلہ آگیا مسلمانہ نے جیسے بیکھا ایک تیلہ سی ہوتے چڑھ گیا چھوٹی جی پہاڑی ہوتے تلے گیا انہیں کیہر لیا انہیں اکشہ پائی ہونے لڑیاں لڑیاں گال کوئی نہیں مرنی کالا مقابلہ تسی ہونے کرنا اس طرح اسی تو انہوں پناہ دینے ہیں کسے قسم دا نقصان نہیں پھجاوا اور سٹھ بندے جلے سے انہیں اکشہ اسی دپناہ شناہ مرنے دے کوئی نہیں کافنا دا کادا اعتبار جنہوں دے کادے موا دے بے ایمان لوگ ہوندے لڑکے بچارے ہو شہید ہو گئے مگر تینب بندے جلے سے اتر آئے پیناہ نے اپنے آپ دے ہوالے کر پیناہ جو حضرت عاصم بن عدیب ہی سی اور خبیب بھی سی زہر بھی سی پیناہ نے اپنا آپ دے ہوالے حضرت عاصم نہیں حضرت عاصم دا تے حال ہویا بھی اونا اپنے آپ دے ہوالے نہیں کیتا کہ ناہ جسے ہونا سمجھے اب میں شہید ہو رہا حضرت عاصم بن عدیب اللہ کے دعا کی تھی کہ اللہ میں پوری زندگی عید کیتا تھی میں ناہ کسی کافرنوں ہاتھ لاؤنا دنائنوں اپنے بذنوں لاؤنا کافرنانا نفر کرو بے اللہ جو رسول نے مندے میں جڑے آپ دے دشمن ہو تو اڑے کچھ نہیں لے انہنا جرانے دوستی ہیں چھڑ جو 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 ایمان لے جانا تھی جا جے بھی کافرنان دے بارے نرم گوشا تو حضور دی کوئی مطلب کدھی اپنے دوست دا دشمن دی دوست ہویا بے اکل کرو حضرت عاصم باکیا جسم ہاتھ نہیں رہا ہوتا تھا میں زندگی جانا مگر ہون میں مر چلیا میری ترے کے دعا میرے جسم دے حفاظ کی کافر ہاتھ نہ لاسکا لیکھو پھر اللہ انہیں کہ میں حفاظ فرمائی یہ صحیح بخاریز پڑھنا کافرانے پھر چارہ کیٹا مکہ کئی کافر جڑی آورتنا سی سلافہ ہو رہی انہوں نے وڈے مارے سی انہیں جنگے بدل اور سلافہ منت منی سی بگر آسم کدھی قتل ہویا یہ سر دی کھوپڑی لیا کہنا وہ دے شراب پاکے میں پینی اس سے نہ نہیں ہوئی اس تو کافر فرجلے سی انہوں نے بندے پہ جب وہ آسم دا پتا لکا پہ مار رہا گیا وہ دا سر لیا تاکہ سلافہ انہوں نے یہ دے شراب پیوے انہوں نے دعا کرتے کہ اللہ میرے جسم دے کھڑی پہ آفر نہ ہو اللہ نے پھر جڑی ہیں بڑا ہے اس ہی اپنی بولی بڑے آلانے درد رنگ رہے ہوں دی مسلط پھر کہنا فوجان جڑی ہیں سے آپ دلاشتے گرد ہو گئی ہیں پھر جڑا نیڑا ہوں دی کوش کر رہا ہم لگ کر کہا پھر انہوں نے رہا کہا یار کشنا چھیڑو چلے گا دفعہ اللہ نے زور دی بارش برسائی اللہ آس جڑی سمندر نو چلی گی حضرت آسن چھو نہیں سکتا مگر یہ تین بندے جڑے سے انہوں پھاڑ کے طرف میرانے وعدت اعتبار کر رہے رسے جاندیاں پھر انہوں نے جیسے انہوں دیئیں جڑیئیں سی تلواراں لے لیاں اور رسیاں کھو کے انہوں نے بننا شروع کرتا ایک جلا سی تارک انہوں نے آکھا یار پہلی باز ہے دی جو وعدہ سی تو اڈاسی چھپ کر کے پتہ لگ گیا بچواریاں نیٹا پڑی ہیں اور پھر لڑیاں چگڑیاں کھچن توندی کوش کی تیئے سے رہی چھو حضرت تارک وی شیدو دو بندے پھر رہ گیا حضرت خبیب رہ گیا اور حضرت زہد رہ گیا مکہ جا کے بولی ہوئی ان نبیو اولا بالمومین انہوں نے اپنی جان ہے انہوں نے پیچھے بچے ہے بیوی ہے سارا حضرت خبیب نے پتا کوئی ہے تنی نبی عثمانوں اکترے فرشتے تنی انسان پھر پیچھے بیوی انہیں بیوہ ہو جانا ہے بچے یتیم ہو جانے ہیں میرے نہ ان کی کوئی مگر ہوئی گلن نبیو اولا بالمومین جڑے حضور نے منبی دے انہوں نے سب تو زیادہ پیاری شیفر اللہ کا نبی جسے بولی ہوئی ویج دیتے گئے ایک مکان بند کرتا حضرت خبیب نے بند کرتا اور جیسے لونڈی دیئے ذمہ داری لگائی کافرہ نے ذمہ لیا تو انہوں نے روٹی پانی دیا کرنا حضرت خبیب نے ہو دے سامنے پھر آکے آپ گھر سن میرے نہ جو اللہ دی طرف ہونا ہونا مر میرے تیرے تینواد ایک دے میں نے تو بتان دے نانزہ چڑھاوانی جانا بس نے بتان دے نانزہ کو جانور زبا کرنا میں نے انہوں نہ کھانا دے میں پوکھ کٹ لوں گا میں حرام نہیں کھانا اور دوسرا جو دو ہے میرے قتلتہ فیصلہ کر اس وقت میں نے ضرور اطلاع دے بھی نہیں ہے میں اس لئے لئے اپنی تیاری کرنا اور نہ رہی پہ میں نے مٹھا پانی تیاری کرنا میں انتیری کہا جاتا تو بھی اور ذات ہیں دل تیرا بھی نرمیاں میں نے ذرا پانی کو خجور بغیرہ حال کرنا مٹھا تھنڈا پانی پہ وہ کرنی رہی آخر پھر وقت آیا میں مکہ جو منادی ہوئی اے گالی ہوں میں کر رہا میں سوچو جنے تے گزری پورے مکہ جو منادی ہوئی کل تنیم لڈا کے جاتا ہے امیہ شایدی مسجد ہے جتو لوگ عمر دائرام بن دے تنیم حد حرم تبار اے ہو مسنوی تقوی ایک پاسے مسواک کنی ہونی چاہیتی ہے کافروں نے فکر بھی حرم تے نہیں مارنا بار ایک پاسے حرم دا لے آلائی دے پریزگار تو دیز پاسے ایک بے گناہ صحابیم ختل کر مچھر چھاننا اونٹ نکل جانا اے ہو جی پریزگاری بے بڑے حاجیاں جندی ہے پہ مچھر جڑا ہے چھانو اے چھوٹا جے گناہ نہیں کرنا حرام لبے نا سموچا ہونٹی کاؤں کرا اے نا دین پر باب چیتا بے داڑی مو نہیں چیڑنا اور لٹی گیا بازہ خلافی کاروبار دیرا پھیڑی انہوں کوئی نہیں یاد ہوں لابے اصل برایاں تو ایوی ایرانڈ ہو گیا پہ سارے مرد عورتنا چلو تنین تماشا اب دیکھو حضرت خبیب نے دس دیتا پہ صبح تنین پھانتی جنا آپ نے فرمایا دین دس دا ہے میرے بال بات گیا اس تو تم مینو کوئی ہتھیار دے اس طرح میں اپنی حجامت کر رہا میں پاک ہو کے دین دے مطابق دنیا تو جانا چھونا دین فطرت دے جڑے و سورہو دے مطابق میرے بال ٹھیک دی رہے عورت نے دیتا مگر کھیل دیا کھیل دیا ایک بچہ حضرت خبیب بلا آ گیا چھوٹا جگ حضرت خبیب نے پٹان دے اٹھا ہاتھے چسترہ بچہ بیٹھا عورت نے بیکھیا اور نے دوہی پاک کی انہیں آیا کہ ساڑی یہ دنہ دشمنی ہیں بچہ یہ دے ہاتھا آ گیا انہیں چھٹن دیا مگر مسلمان پہید النبی اولا بالمومنینا میں انفر وہ اپنے ویر لنگڑا رہے تھے نبی کی تھے پھر حضرت نے کیا پہن کیوں دوک پر آ گئی مسلمان بچہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ جسے نبی نے میں مہننا ہے تو تسی جو مرضی کرتے پی اللہ در صورت نے بچے آ گا کچھ نہیں آیا صرف ہے جیسے بچہ آیا میرے سامنے اپنے بچے کو مگا کہ مدینے چھوٹے 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 دیسی کھیل دیسی اس طرح میں اٹھا رہا چھوٹے نچے ٹھڑڑتے لے گئے فیہ انہیں دنیا گوڑے کھڑی ہو گئی اور اتنے لوگ جڑے سنوں نے نیزے تان لے مگر مسلمان ہو گیا اور پھر حضرت عمر عزیز نے زمانے چاپ دیکھ تربار دے اندر کئی بڑی بہوش ہو گیا تو حضرت عمر عزیز نے پوچھا بہت تینوں کوئی مرگیڑا دورا پھینڈا یہ ٹھیک ہے لنے ہاں کھک بائی صرف یہ ہے بہ میں انہاں شاہیاں سی میرے جی تو حضرت خبیب انہوں پڑا بندیاں نے یک بٹ چار سفروں سے چپ نیزے لگائے نام میں انہاں یہ تو میں جب وہ چہتا ہوں گا کہ یارو دنہ اتنا ہوئی تھی میں بہوش ہو جائے تو کس طرح برداشت کی ساتھ اور اس حال چیز جسے وہ سارے انہیں نیزے لگاتے ایت تمزل تین سو چلاسی سوا اڑھے تیمان فرماؤں دے وفی روایات اب الاسفرانو اروہ فرمہ وادو فی اسلام وفا مصروف نا دو ونا شدو آتو حبوانا محمد نمکانا کہ جیسے ہونا ظالمانے اپنے ہتھیار آب دے چبا دیتے اور اصحاب دے گا پاتا لڑکا دیتا جو سے آواز مار کے کافرانے آگیا جا گیا تینوں رب جی قسم دینے ہیں تو سچ دس دیا تو حبوانا محمد نمکانا کیا تو دلوں چونزہ کریں ہوں چونزہ بھی میں آرامنا کار ہوندہ دیکھتے سبلا ہوں دے اے دس دے ہوں اپنے دل دیگل مرد تو رہا میں تو اے چونہ کریں اے میں اس مصیبت کیوں فسے آپ پہ حضورنا جو مرضی کر دے میں کس مصیبت پھاسی اے کافرانے قسم دے کے پوچھیا تو حضرت خبیب نے اسی بیس کی کیا کہا اللہ واللہ الرزیم ماہ حبوانی افضیانی بشاکتنی بھی قدمی کہا لگے نہیں اس خدا بھی قسم ہے جتو وڈی شان را کوئی نہیں میں تینوں بھی نہیں پسند کر دا کہ میں خیر نہ اپنے کر ہوں دا تو میرے رسول دے قدمانی کنڈا چپ جنو ظالموں تو سی یہ آنے دے میں ہوں گا میرے تھا مردے اور تو انہوں کون سمجھائے جتو نبی من بیندہ بندہ پھر اوڈی نظر جنہ کوئی حکمران ہندہ دے نہ کوئی پیر ہندہ دے نہ کوئی اور ہندہ سارے جہانان تو بعد دلی اللہ رسول ہندہ حضرت خبیب نے انہوں نے پھر شہید کر دے شہید کرن تو بعد رسول کریم علیہ السلام نے پھر جیسے سنیا اوہ سوے حضرت خبیب نے دردر نظر بڑھا جنو مجمع تھی نا کھڑا مجمع تھی نا کون نظر آمداز کوئی خیرخواہ ہندہ دے نا سنیاں دے نا بھی حضور صلاف ہوتا ہی مگر ایک ذریعات ہے نا جنہا ہر ویر بندے دے نا اللہ اوہ سوے حضرت خبیب رسول نے پھر اکچا اے اللہ جو کش مرنا کو ذریع ہے حضور نے کی پتا ہونا پہ جاتے میں اطلاع دے ہوں گو اچھے حرات بدل گئے اوہ سوے اللہ تعالیٰ دے حضور دعا مگی کہ اللہ ساتھا اجلا معاملہ دی خبر اللہ دے رسول نے پہنچا رسول کریم علیہ السلام دس دیکھی ہوئے فجا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخبر مجمع لگا مسئل نبی اللہ دے حبیب بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں جبریل علیہ السلام ہوتھ رہی اطلاع دیتی کہ اللہ دے رسول تیرے ساتھی نا سا بڑی ایسے رسہ پہ گیا لنگ ہے اے اس دعا کی میری خبر پوچھا فخبر صاحب عبدالل اللہ دے رسول نے نا ساتھی اطلاع دیتی اور وہ جالس والے کہ سلام یا خبیب اور نا ری جواب بتا کہ خبیب تیرے تیوی سلام ہوئے اتھو بیٹھے آئے کہ اللہ دے سلام نیک بندے تیرے تیرے ربی تیرے سلام ہوئے قریش نے قتل کر بعد رسول کریم علیہ السلام نے ایک ساتھی نا آکھیا کہ خبیب مار رہا گیا انہا دفن نہیں کیتا لاش لٹک دیا تو سفر کر آہستہ آہستہ اوہ سے پونچ چھپ سپا کے رسہ کٹ کے لاش کسی طرح اٹھا کے لیا اسی حضرت بحث رامنا دفن کریے محدثین لکھ دیا کہ وہ بندہ اللہ دا اتھے چڑیا صحابی رسہ انہیں کٹ ریا آواز سنی پھلے رگنڈی پھلے آیا لاش کوئی نہیں رسول کریم انہوں نے جا کر کہ حضور میں خود رسہ کٹ ریا خبیب گریا مڑ کے نہیں ملے حضور نے فرمایا زمین پھنگا دی لگا کہ شہید نے اپنے زمین جلا کر اس علاقے نے برداشت نہیں کیتا کہ شہید میرے کو چلا جا اس تو زمین کھل گئی اور زمین نے انہوں نگل گیا انہوں رما کی نال لکھ لے بلی الارض کہ جنہوں زمین نگل گیا وہ تھے اپنے سینے جلالیا اس پار وہ میرے پراہو بزرگو دوست و زمانہ آ رہے ہیں ربی اللہ بلدہ نامی آوے دے مسلماندہ دے سا سا حضور جی محبت گزرنا دے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی بعد پھر ذہن تاگی بچے رہ گئی بندہ آیا شک دا ماریا کتابہ پڑ پڑ کے پھس گیا پروفیسرہ استادہ نے کئی بچے بغاڑتے وہ بھی پریشان کہ دین تو میں نے اعتبار ہی اٹھ گیا میرا دیکین ہی نہیں بھی دین سچا امام نے فرمایا تو چھڑ مسئلہ مسئلہ دی لوڑنی جا کے رسول اللہ دی سیرت پڑ پڑی کچھ مضباد آیا انہیں سارے شک داندے ایڈا سچا اور ایڈا درویش اور زاہد دنا چوٹھا ہو دیا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بھوڑیا جس کا بچھونا تھا غریبی نہیں حکومت ہے دنیا چونیاں پر کے جاندی ہے اپنا کارجڑا پھوکا اپنی بیٹھی یا دی نوکرانی ایک دے دے ہٹھن چھالے پہ پھر میں پھتر تصویح کر لیا کرے لونڈیاں غلام لوکن دے دے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بھوڑیا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا اس پاروں زمانے کے اندر جو حضور دی سیلت کو پڑے جو ہزوں ویکھنا لیا انہوں نظر آ گیا بیس ملیجوی شباہ کیتا جا سکتا حضر سے عبداللہ بن اسلام یہودی عالم حضور مدینہ پہنچے خبر ہوئی آ گیا ملنوا سے پڑے آلی خیاتہ عزیز عالم ویکھ جائے انہوں نے نہ کوئی موجزہ منگیا رہا کہ مسئلہ انہوں نے کہا واللہ ماہ حضر خطاب وہ ظالم ہو کوئی عقل دی انہا حکومت اپنیاں مسئلتا انہوں نے اللہ حضر دے ڈوب دے جاندے جنہوں جاندے تسی پکھے ننگے مارے چنگے جدان دے سینے لاکے رکھو تاکہ گنگا تو زمدن سفر جاری رہے پیشانو مرک پہ مرکے زمدن چھڑکے گنگا توبہ اللہ اپنا دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی خیر خلقی محمد آلی وصحابیت بسم اللہ الحمدللہ بیدہ بشیر مسجد علی پہلاں گل سون لیجی جدا ایران ہوندہ ہوندہ سون لیاکا الحمدللہ وسلام اللہ عباد اللہ صفاء بلکل اپنے مسجد گوان کی ایسے گریج اٹھارہ سال تو بیوہ اے سارے اپنے کاری صاحب میں اپنے اور باٹ صاحب کئی لوگاں سویرے سوارش کی تھی آو بی بی آن دی انتی تاریخ بچی لیش واقعی سارے لوگاں نے کیا بہو شای کوئی نہیں اٹھارہ سال تو بیوہ نہ ہو دا کوئی اور سارا اے آج دا جمع برا نہ منایا کرو تسی روز اعلان کر دے میں میری ساد دے تو نہیں مگر چلو بچی نو کرو اس تاب روز اٹھا دے ایتھے بھی جمع کرو اور اگر تھوڑے ہون پورا کر جو بی ہزار تجڑائے ہونا چاہیز سارے سامنے ٹارگٹ اللہ قبور فرمائے انشاءاللہ آق بسمر جاؤ حضرت مجید سانی رحم تلال گل کہ عیسی سلام دیا رہے سی شادی ہو رہی تی آپ نے آق ساتھی آیا بی دولا جانا مار اگر کٹھے ہونے رات خان بھی شب روسی انتقال ہو جانا کچھ دن بعد حضرت تیس سلام گزرے پوچھ بی تھے کوئی حادثہ ہویا آق کوئی حادثہ نہیں ہویا انہوں کی پتا سی بھی آپ کیوں پوچھ دے کہ آپ حیرانی ہوئی بھی اللہ نے کیا کیوں بھندہ مرہ کوئی کہ میں دولا ملاؤ دولا جیس انہوں بلایا آپ نے پوچھ سنا بیٹا کوئی گل انہوں کوئی خبر نہیں سے بھی آپ نے کی پیش کوئی کی تی ہے انہوں نے کہ حضرت میں کوئی پیدا خوشی دار اس بندے نہیں ہو جیس سفنے جی پلیٹ اٹھائی ہلوے دی جا کے میں دی تی سویرے جو میرا بستر تی کی تی زہری اللہ کالا ناغ مرے آپ پیاسی جیس مون جھلو آٹھ ہوت جائے عیسی حکم تی جاری ہو چکا صدقے نے بچا لیا اس بندے اللہ نے شہر رکھیا کروڑوں سال کے عدوار نسیاں میں 63 سال تیری زندگی کے یادگار ہو درے اللہ رسول زندگی واقع ہو نا تو وڈی یادگار کی مولانا کیا کسی نماز کے عیب پائی مولانا اے مسئلہ جڑے نا انشاءاللہ اتار ہون اگلی واری بیانونے دیر ہو جنی اے اعلان سن لو بھئے عمرہ ربارج آخری اعلان بلکل کاغذات جمع ہو جنے چل چلو کئی بچے آئے بھئے بھئے تو آرہ سن کے سانوں شاوکف بنا ہو پاسپورٹ دے دے ان کے انتظار کرنا عمرہ کے لیے آخری اعلان فرما دیں بارہ تاریخ کو پاسپورٹ انشاءاللہ عزیزے کے لیے جمع کروا دینے اگر کوئی اور شخص جانا چاہتا تو اپنا پاسپورٹ بارہ سے پہلے جمع کروا دیں شکریہ ابھی تک صرف پندرہ آدمی نے پاسپورٹ جمع کر باقی بھی جناز آشاوکہ دے 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 اور بارہ انشاءاللہ جمع کراتے جان اللہ مربانی فرمائے سانوے موقع دے دے مدینہ منور اور مکہ محمد حاضری نصیب ہو جائے ایک کتابوں کا اعلان کاریف کیر بیسویں صدی کا سب سے برا انسان مزامین تصو تیری راہوں کا سیدھا مسافر حضرت امام حسین علیہ وقت کربنا ایک کتاب تحریک اسلامی کا اعتماد پر سو بروز اتوار مورخہ داس چار وقت ساڑھے آٹھ وقت شروع ہوگا احباب سے شرکت کی پیل وقت بدل گیا ساڑھے آٹھ انشاءاللہ شروع اللہ صلی علیہ سیدنا ونبینا محمد وعلى علیہ صحیح بارک سلم اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والامات ان اللہ یام رب العدل والإحسان وعیتائز القرب وینان الفحشاء والمنکر والبغی یائذ کم لاللہ کم تذکرون دوبانی بات کہہ کر نہیں چھوڑ دی بلکہ آگر یہ بھی فرمایا کہ لوقانت فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ سلم لقت اتو ید کہ آمد